اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لئے لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھان دیتا ہے یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا تو روزہ ڈھال ہے جہنم سے حفاظت کرتا ہے اور ڈھال ہے سپر ہے لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب ہو جب روزہ کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ روزہ کا حق تو یہ تھا کہ روزہ کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے چھوڑ کے دیکھئے جھوٹ دراصل مہینے بھر کے روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تاکہ تمہارے اندر پرہزگاری پیدا ہو تقویٰ پیدا ہو مہیارہ مہینے جھوٹ بول رہے ہو سعودہ بیشتے ہوئے گلی مولے میں بیوی بچوں کے درمیان اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو ایک مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پر جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا نفس جو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا نفس بھی ڈیلائے ڈالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر عادت پیدا کر اب ہم مگر عادت نہیں جاتی احتیاط کیجئے یہ سوچ کر صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو مختصر بات کرو جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور گیبت کا اندیشہ ہے روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو ضرورت کے مطابق بات کرو اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو یار ہمیں رسکتو دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے جلانے والا اللہ ہے ماننے والا اللہ ہے اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا سو رہا تھا اس لئے لیٹ ہو گیا کون کیا بگاڑ لے گا یہ کیوں کہتے ہو کیوں رشتے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی سو رہے تھے تو سو رہے تھے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کوئی گردن مار دے گا کیا کرے گا کوئی اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دے کہ میں سونے نین کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تا نہیں پہنچ سکا میں بچوں کو کھلا رہا تا نہیں پہنچ سکا لیٹ ہو گیا کون کر کے لے گا اتنی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر ہمارے دلوں پر ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں مخلوق کا خوف ہے خالق کا خوف نہیں ہے بولو زبان سے سچ حق بولو اس لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں ہم عادی بنیں ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں تطہیر کریں